ریسی کا پوزی اپنی فلم بنانے کے لیے آئے تھے تیس سال پہلے بنجارن فلم کو سری دیوی جی کے ساتھ میں اور وہ اپنی یادیں یہاں پر چھوڑ گئے ہیں ان کی یاد میں اس لوکیسن کو ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں یہ زمین ہمیشہ سے اتنی جلی ہوئی پیاسی اور بنجار نہیں تھی ایک زمانہ تھا جب بادلوں کے کافلے یہاں بھی ڈیڑا ڈالا کرتے تھے اور یہ زمین سبز اوڑنی اوڑ لیا کرتی تھی انکر یہاں بھی پھوٹتے تھے پھول بھی کھلتے تھے اور پھر ایک دن یہاں ایک بہت بڑا گناہ ہوا لوگ کہتے ہیں دو چاہنے والوں کو یہاں کی لوگوں نے ملنے نہیں دیا ان کے پویتر پریم کو پاپ سمجھ کر انہیں مار ڈالا جس دن دو ماسون دلوں کا خون اس زمین پر پڑا اسی دن سے اس زمین کی سبز اوڑنی پیلی پڑنے لگی کیونکہ بادلوں نے ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیا دوستو کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہو فلم سوٹنگ لوکیسن کے بارے میں تو آپ صحیح ویڈیو پر آئے ہو پرانی فلمیں کہاں پر بنتی تھی وہ کیسے بنتی تھی ہم سب لوگ دیکھتے ہیں پرانی فلمیں بہت اچھے ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کے دماغ میں خیال آتا ہے کہاں یہ جگہ ایسی ہوگی آج بھی یہ جگہ کہاں ہے تو نوٹینسن رہو آپ آپ صحیح ویڈیو پر آئے ہو تو دوستو میرا نام منیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہو منیز ڈھاڑولی یوٹیوب چینل کو اس پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ اپنا قیمتی سامنے نکال کر میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آئے ہو دوستو بولی ووڈ کے کچھ اسٹار ایسے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور ہمارے لئے وہ بہت بہت مطلب سنہیری یادیں وہ ہمارے لئے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں ریسی کا پور جی کی اور سری دیو جی کی 1991 میں میں ان کے ایک فلم آئی تھی جس کا نام ہے بنجارن اتنی پیاری فلم ہے بہت ہی اچھی ہے اور اس کی سوٹنگ ادھکتر راجستان میں ہوئی ہے اور ابھی میں ہوں اس ٹائم راجستان کے جیپور ڈیشٹک میں ایک رامگڑ بندہ کر کے جگہ ہے آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوگا آپ کو ایک گمٹی دیکھ رہے ہوگی یہ ایک گمٹی ہے تو یہاں پہ کیا پانی پانی کے لئے یہ کوئی پمپ ہوگی رہا اس کے وہاں پہ لگے ہوئے ابھی تو یہاں پہ پورا یہ کھا لیے کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پھلی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور آپ لوگ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ایک لنک ملے گا جس کا نام ہے ہمارا دوسرا چینل ہے جس کا نام ہے میڈ نائٹ چینجر اور آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آپ کو آ جائے گا تو آپ اس کو بھی پیار دینا اور سپورٹ کرنا اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اچھا لگے تو اور اپنے دوستو اگر ساتھ میں سیئر بھی کر سکتے ہو چلیے دوستو ہم اس ایک بار نجارے کو دیکھ لیتے ہیں پورا یہاں سے اور پھر ہم لوگ آپ لوگ کو فلم کے جو سین لے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں رامگر بندہ کے نام سے اس جگہ کو جانتے ہیں آپ رامگر لیک کے نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہو جیپور میں تو ادھر سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر اس کا مطلب بنا ہوا ہے پورا جو منیجمنٹ کرتے ہیں اور ابھی اس کے اندر نہیں ہے پانی بلکل بھی اور کسی ٹائم پر یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا تب ہی یہ بڑے بڑے پمپ یہاں پر لگے ہوئے ایک بڑا سا پائی پی جو کبھی اس نے سہر میں کافی پانی سفلائی کیا ہوگا یہاں سے اور ادھر پورے پہاڑ ہیں اور ادھر ہم لوگ بائیک کھڑے کر کے آئے ہیں وہاں پر برگت کا پیڑے ایک مجار ہے تو وہاں پر ہم لوگ چلیں گے پھر ہم لوگ چلیں گے نیچے نیچے جو مندر دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں دوستو ہمارا فیس بک پیج بھی ہے منیش ڈھاڑولی کے نام سے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا بھی لنک ہے تو آپ اس کو بھی پولو کر سکتے ہو سپورٹ کر سکتے ہو یہاں پر ہے ایک برگت کا پیڑ کافی بڑا ہے اور یہاں پر ایک مجار بنی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم لوگ کیا بھائک کھڑی کر کے گئے تھے اور یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو بندر اتنے ماترہ میں بندر کی مطلب یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے اور اب ہم یہاں پہ تھے تو بہت زیادہ بندر تھے اس لئے ہم نے بھائک اندر لگا دی بھائی سے بول کے تو یہ ہے حضرت پٹھان صاحب بابا رحمہ خان مطلب یہ بوجرگوں کی مزار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو اور برگت کا پیڑی اس کے سائیڈ میں کتنا ساندھار ہے کافی لوگ اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی جو بائک تھی بھائی کے وہ کھڑی کی ہے یہ پورے ایک ٹین سیٹ لگا ہوا ہے بھائی کدھر سے بتا رہے تھے آپ راستہ جانے کے لئے نیچے نیچے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے راستہ ادھر سے اچھا بھائیہ آپ کو پتا یہاں پر بنجارن فلم بنی تھی بنجارن پتا آپ کو یہاں پہ معلوم نہیں مگر بول رہے تھے کہ بندہ نیچے بنی ہے یہ ادھر سیو جی کے مندر کے پاس میں ہاں 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 ہم لوگ آ چکے ہیں فائنل لوکیشن پر بندہ کے نیچے اتر کر اس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں ادھر سے ہو کرائے ہیں پورا پتھریلا راستہ ہے پورا اور میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں یہاں پر پہلے کچھا راستہ ہوا کرتا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی لی ریت کے تو یہاں پر اس بھائی نے بتایا تھا کہ یہاں پر پہلے کچھے راستے ہوتے تھے اور رسی کا پورجی جب آتے ہیں تو ادھر سے ہی مطلب وہ آتے ہیں ادھر کی سائیڈ سے اور سائیڈ ہوگا کچھ پہلے یہاں پہ کچھے راستے اور اب تو یہاں پہ پورا سب کچھ چینج ہو رکھا ہے اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں میں لوکیشن کے بارے میں تو آپ سب سے پہلے تو سکرین سوٹ دیکھ لیجیے سکرین سوٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو لوگ سیو جی مہاراج کا مندر ہے تو اس کے اندر بھی ہم لوگ چلیں گے اس کو دیکھیں گے اور پیچھے آپ کو ایک گمٹی دکھ رہی ہوگی تو آپ سب سکرین سوٹ میں میچ کر سکتے ہیں تو وہ عورت بولتے کہ ریس ما کہا ہیں تمہارا کبھیلہ کہا ہے عورت بولتے کہ کوورجی آپ یہاں سے چلے جائیے اگر آپ لوگ کو بنجاروں نے دیکھ لیا تو انہرث ہو جائے گا پھر وہ بولتی ہے کہ عورت بولتی ہے کہ بنجاروں کی بھی کچھ لچمن ریکھا ہوتی ہے تو اس کو پار نہیں کر سکتی ریس ما جو سری دیو جی اس لچمن ریکھا کو دیکھ سکتے ہم کافی نزدیک آج سکے ہیں اس مندر کے اور یہ اتنی پیاری لوکیشن ہے جیسا ہی مجھے پتہ لگا تو میں اس کو بنانے کے لیے سیدھا آپ نے گھر سے آگیا اس کو بنانے کے لیے تو دیکھ سکتے ہو یار ویڈیو کو شیر کرنا بھائی آپ لوگ کے لئے بہت مہنت کر کے ہم لوگ ویڈیو کھوجتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں لوگ کھوجتے ہیں اور کبھی اس ٹائم ابھی یہاں پر پورا یہ جو ببول کے پیٹ دیکھتے ہو کی کر اگر رہی ہیں اور کسی ٹائم میں پورا پانی بھرا ہوتا تھا اور یہاں دیکھو یہ آج بھی کچھا راستہ استعمال کیا جاتا یہ جو راستہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ سائد آتے ہیں سادن وغیرہ آتے ہیں ہاتھ ہوں گے اپنے کام سے تو یہ کوئے کو دکھایا گیا تھا سچائی کے ٹائم پہ یہاں پہ کھیتی ہو رکھی تھی یہ کوئے دکھ یہ سوکھا ہے پانی کا تو بوند بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگ انداز لگا سکتے اس کی بربادی اور موسم کے جو حالات ہیں کہ یہاں پر 30 سال پہلے پانی ہوا کرتا تھا 30 سال کے اندر یہاں پر پورا بنجر ہو گیا یہ پورا بنجر ہو گیا یہ گمٹی ہے تین سیٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ پانی سپلائی کرنے کے لیے ان کا آفیس اور یہ مندر ہے جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے تالا اور آپ کو بات بزند یہ کافی مٹی کے اندر بھی دھس گیا ہے اس ٹائم پہ سال یہ اوپر تھا تھوڑا تھوڑا اونچا تھا گیا مٹی گند وہ ادھر سے جاد گیا ہے تو دوست ایک بار پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے لوکیشن کو یہ گمٹی ہے اور یہ ہے مندر تو ہم لوگ دور چلتے ہیں تھوڑا وہاں سے دکھاتے ہیں دیکھ لیجیے آپ ایک بار اس لوکیشن کو یہاں پر کبھی کسی سمیں ریسی کا پوزی اپنی فلم بنانے کے لیے آئے تھے تیس سال پہلے بنجارن فلم کو سری دیوی جی کے ساتھ میں اور وہ اپنی یاد یہاں پر چھوڑ گئے ہیں ان کی یاد میں اس لوکیشن کو ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں باقی شیئر کرنا آپ لوگ کے ہاتھ میں بارے میں اور فلم کے لیے بتا دینا آپ رشی کا پور جی کی آپ نے کون کون سی فلم دیکھئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملوں گا آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب میری طرف سے ٹاٹا بائی بائی love you اپنا خیال رکھنا اور مہاماری کا دور ہے سب لوگوں کے ساتھ میں ہس کے time بتاؤ کوئی پتہ نہیں کب کس کا آخری time ہو جائے تو اسی لئے آپ لوگوں سے بول نا چاہوں گا کہ مست رہو خوش رہو اگر آپ لوگ اگلی ویڈیو میں ٹاٹا بائی بائی ہم نکھ